السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ وصلہ 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 علی رسول اللہ اما بات حاضرین کرام اور ہمارے دینی وملی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں اور بچوں آج کے اس زوم پروگرام میں میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کی مجلس میں حاضری قبول فرمائے اور اس کے ذریعہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر نیکی سے مالا مال فرمائے اور اللہ تعالی اسے قبول کر کے ہم سب کے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور ہم سب کی گردنوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دے آمین میری مسلمان ماں اور بہنوں اور دگر سامین کرام اعلان کے ذریعہ آپ لوگوں کو یہ بات بتلائی جا چکی ہے کہ آج کے اس درس کا عنوان ہے ماہ رمضان کے آخری دس دن جس کو رمضان مبارک کا آخری عشرہ کہا جاتا ہے اللہ کی توفیق اور اس کی مدد چاہتے ہوئے رمضان مبارک کے آخری عشرہ کے بارے میں میں کچھ نہایت اہم ترین باتیں بتلانا چاہتا ہوں آپ سب سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی غور سے سنیں گے اور پھر دس کے آخر میں آپ لوگوں کو سوال اور جواب کا موقع دیا جائے گا سامین کرام اور شاہدین عزام ماں اور بہنوں اور بچیوں رمضان مبارک کا آخری عشرہ اس میں کیا اللہ تعالی نے رکھ دیا ہے کیا برکتیں اتار دی ہیں اور صلف صالحین کس طرح اس کے اندر کوششیں کرتے تھے اس کو بیان کرنے کے لیے تو بہت کافی وقت چاہیے خلاصہ یہ ہے شروع میں ہم جان لیں کہ یہ رمضان مبارک کے آخری دس دن جو چند دنوں کے بعد شروع ہونے والے ہیں یہ نیکیوں کے سمیٹنے کا وقت ہے بھلائیوں کے بٹورنے کا وقت ہے اللہ تعالی سے قریب ہونے کا وقت ہے پورے رمضان کی فضیلت ہے رمضان کے ہر ہر پل کی فضیلت اور برکت ہے لیکن ماہ رمضان کے آخری دس دنوں اور اس کی راتوں کی جو فضیلت ہے جو برکت ہے جو عظمت ہے خلاصہ یوں سمجھ لیجئے کہ لوٹنے کا موقع ہے کیا لوٹنا نیکیاں لوٹنا خیر لوٹنا بھلائی لوٹنا اللہ کی رحمت لوٹنا اللہ کی مغفرت لوٹنا اللہ کی اللہ کی رحمت اور مغفرت کے ساتھ ساتھ بہت سارے خیر سے اپنے آپ کو مالا مال کرنا یہ رمضان مبارک کا آخری اشرہ یقیناً جو شخص اس کی حقیقت کو سمجھ جائے اور جسے اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اپنے کرم سے توفیق دے دے یقیناً وہ سعادت مند انسان ہے وہ خوشنصیب مرد اور عورت ہے جو جسے جو رمضان مبارک کے آخری دس دن پائے اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جائے نیکیوں کے بٹورنے کی نیکیوں کے سمیٹنے کی نیکیوں کے اکتھا کرنے کی آئیے ہم سنیں اور دیکھیں اور محسوس کریں ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر احمد مجتبہ محمد مصطفی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دئیے گئے ہیں آپ سارے لوگوں کے امام ہی نہیں بلکہ آپ جنتیوں کے سردار ہیں جنت کا طالعہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے اور سب سے پہلے جنت کے اندر ہمارے پیارے حبیب جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے جو نبیوں کے سردار ہیں انسانوں کے سردار ہیں متقیوں پرحیزگاروں کے سردار ہیں سارے ان سو جن کے سردار ہیں اور آپ کے نامیں اعمال میں ذرہ برابر ایک رتی کے برابر ایک ذرہ کے برابر کہیں گناہ اور کہیں اللہ کی نافرمانی اور معصیت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود رمضان مبارک کے آخری دس دنوں کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کے لئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لئے اللہ کے رسول کا عمل کیا تھا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان فرماتی ہے اور یہ روایت صحیح مسلم شریف کی روایت نمبر 1175 ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم یجتہدو فی العشر العواخر ما لا یجتہدو فی غیر سرور دعالم جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و سلم رمضان المبارک کے آخری عشر یعنی آخری دس دنوں میں اللہ کی عبادت اللہ کی بندگی کرنے میں جتنی محنت جفاکسی کوششیں کرتے تھے اتنی محنت پورے سال کے کسی عشرے کے اندر نہیں کرتے تھے یہ ہمارے رسول کا طریقہ رہا ہے کہ جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو اس کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی تکبیر کے لیے اللہ کی تسبیح کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے جتنی رمضان مبارک کے آخری دس دنوں کے اندر دنوں کے اندر بھی راتوں کے اندر بھی جتنی آپ محنت کرتے تھے اتنی محنت کسی اور دن کے اندر نہیں کرتے تھے اب اس سے کیا سبق ملا گولہ یہ رمضان مبارک کا آخری دس دنی بہت عظیم ترین دن بڑی فضیلت والا برکت والا دن اور جب ہمارے رسول اکرم صلی اللہ جو سید الاولین والآخرین ہیں وہ رمضان مبارک کے اندر اتنی محنت کرتے تھے تو ہم گناہوں سے لدے ہوئے اللہ کے نافرمانیوں سے لدے ہوئے اللہ کے خلاف محنت کرنی چاہیے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لئے اپنی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرانے کے لئے اپنے آپ کو اللہ کا شکر گزار بندہ بنانے کے لئے اپنے آپ کو اللہ کا قریبی بندہ بنانے کے لئے کتنی محنت کرنی چاہیے اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اور کی کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیاء اللیل وعیق اہلہ وجدہ وشدہ مئزرہ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ جب رمضان مبارک کے آخری دزدیر شروع ہوتے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ احیاء لائل پوری رات پوری اکھی رات اللہ کی عبادت کے لئے جاگتے کس کے لئے جاگتے پوری رات کو زندہ رکھتے جاگتے شبیداری کرتے رج جگہ کرتے اور صرف یہی نہیں کہ خود اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ سلم اپنے آپ کو جگہ تے رمضان کے آخری اشرے کے اندر بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ صلی اللہ اور اپنی بیویوں کو بھی جگہ تے اپنے اہل اعیال کو بھی جگہ تے و جدہ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ بہت ہی انتک سنگھرش کرتے بہت ہی محنت کرتے و سد مئزرہ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ رمضان مبارک کے آخری اشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لئے اپنی کمر کس لیا کرتے تھے میرے بھائیوں ساتھیوں یہ اللہ کے رسول کا وطیرہ رہا ہے جن کا یہ طریقہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہی ہے کہ جب رمضان مبارک کے آخری اشرے شروع ہو جاتے یا کس بھی گناہ شروع ہو جاتی تو اللہ کے رسول پوری کی پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے اللہ کی عبادت میں قیام اللہ بھی ہے جسے تحجد کا نماز یا تراویح کی نماز کہا جاتا قرآن کی تلاوت ذکر اور ازکار توبہ اور استغفار صدقہ اور خیرات بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ سارے کام پوری رات اللہ کے رسول اکرم کیا کرتے در عبدال مبارک کے آخری دس رات یہ نہیں کہ پوری کی پوری رات خالی نفل ہی پرتے تھے یا قیام اللہ ہی کرتے تھے یا تراوی کی نماز ہی پرتے تھے یہ مطلب نہیں ہے بلکہ پوری کی پوری رات مغرب سے لے کر کے فجر کا وقت ہونے تک سہری کا وقت ہونے تک اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تحجد پڑھتے جس کو قیام اللہ لیل یا تراوی کہا جاتا قرآن کی تلاوت کرتے اللہ تعالی کا ذکر و اذکار کرتے اللہ تعالی سے توبہ اور استغفار کرتے اللہ کا گنگ آتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے اللہ کی تکبیر بیان کرتے اللہ کی تحلیل کرتے یعنی پوری کی پوری رات بال بچوں سے کٹ کر بیوی بچوں سے کٹ کر بلکل پوری کی پوری رات اللہ کے عبادت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا کرتے اور اپنی بیویوں کو بھی جگاتے اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی بندگی کے لیے قرآن کی تلاوت کے لیے اور دگر نیکیا کرنے کے لیے و جد اور اللہ کے رسول کوشش کرتے آپ قیمتی چیز حاصل کرنا ہے اور قیمتی چیز حاصل کرنے کے لیے بلندی پہ جانے کے لیے بڑی محنت کی درکار ہوتی بڑی جفاکشی چاہیے بڑا عزم چاہیے بڑا حوصلہ چاہیے بڑا عرمان چاہیے بڑا شوق چاہیے بڑی پیاس چاہیے تو اللہ کے رسول اکرم کوشش کرتے تھے آپ جانتے ہیں جب ایک کسان یا کوئی محنت کا کام کرنے والا کسی محنت کے کام پر تل جاتا ہے تو اپنی لنگی اوپر باندھ لیتا ہے اپنے پینٹ اوپر کر لیتا بلکل آستین چڑھا لیتا گویا اللہ کے رسول رمضان مبارک کے آخری دس راتوں میں اللہ سے قریب ہونے کے کمر کس لیا کرتے تھے میرے بھائیوں ساتھیوں میری بہنوں بڑا بہترین وقت ملا ہے بڑا ہی سعادت مند ہے وہ مرد اور بہت خوش نصیب ہے وہ عورت جسے اللہ تعالی صحت کے ساتھ تندرستی کے اس پر ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر نیکی کی توفیق دیتے ہوئے عظم اور ارادے میں پختگی دیتے ہوئے ہمت دیتے ہوئے بیماریوں سے بچاتے ہوئے ہمیں موقع نصیب فرما اور توفیق دے اور لیلت القدر کے اندر آخری دس راتوں کے اندر دیر نماز پڑھیں کچھ دیر قرآن کی تلاوت کریں کچھ دیر زبانی ذکر و عذکار کریں کچھ دیر اٹھا کر کے یہ آخری عشرہ ہے اپنے خالی ہاتھوں کو رب کے سامنے پھیلائیں اللہ آپ کی تعریف کر کے نبی پہ درود بھیج کر کے دعائیں مانگیں اپنے لیے اپنے یعنی عبادت میں خوب کوشش کرنا خوب محنت کرنا خوب جنفا کشی کرنا اور یہ کام اس وقت ہو پائے گا جب ہمارے نیتوں میں سچائی ہو اور عظم و ارادہ پختہ ہوں اور یاد رکھئے اپنے رسول کے بارے میں دو حدیث آپ نے سنا اگر اس مبارک راتوں کو پانے کے بعد ہم نے کھیل کود میں گوا دیا باتچیت میں گوا دیا دنیا حاصل کرنے میں گوا دیا اور دگر امور میں گوا دیا تو یقینا بہت بڑے خیر اور بہت بڑی بھلائی سے ہم محروم ہو جائیں گے اللہ ہم سب کو توفیق دے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم رمضان ببارک کے آخری دس راتوں میں اعتقاف کیا کرتے تھے اور اپنے آخری عمر میں کیونکہ بعد رمضان نہ ملا آخری سال تھا آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا اس سال اللہ کے رسول نے بیس دن کا اعتقاف کیا ویسے ہمیشہ اللہ کے رسول اعتقاف کرتے تھے یہ کسوی رات شروع ہونے سے پہلے مغرب سے پہلے اپنے خیمے میں داخل ہو جاتے اور جب عید کا چاند نکلتا تب اللہ کے رسول اپنے خیمے مبارک سے نکاح کرتے تھے یہ آخری دس دن کو فضیلت اور یہ برکت اور یہ اہمیت ہے اللہ کے رسول اعتقاف کیا کرتے تھے اپنے کاروبار سے کٹ کر بیوی بال بچوں سے کٹ کر آپ اعتقام میں بیج کرتے تھے اور اعتقاف کے لئے ضروری ہے مسجد کا ہونا جس مسجد میں پنج وقت نماز کی جماعت ہوتی ہو اور یہ شرط مردوں کے لئے بھی ہے اور عورتوں کے لئے بھی ہے اور عورتوں کا حیث سے پاک ہونا یہ عورتوں کے لئے ضروری ہے گھر میں کوئی عورت اعتقاف نہیں بیٹھ سکتی اعتقاف کے لئے شرط ہے کہ ایک نیت ہو اعتقاف کی دوسری ساتھ ایسی مسجد کا ہونا جس مسجد کے اندر پانچ وقت کی نماز ہو رسول اعتقاف ہر سال دس دن کا اعتقاف کرتے تھے اور آخری عمر میں اللہ کے رسول اعتقاف نے بیس سال کا اعتقاف کرا ہے یہ وہ وقت تھا جب جب جبریل امین اللہ کے رسول اکرم کے پاس آتے تھے اور اللہ کے رسول اکرم ان کو قرآن پر پر سناتے تھے اور اعتقاف بہت اہم عبادت ہے اس کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اس فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے لیکن آپ خود اندازہ لگا سکتے کہ اللہ کے رسول دس دن کا اعتقاف کرتے تھے اور اس کے اندر آدمی دنیا کے سارے کاروبار سے کٹ کر صرف رب سے لو لگانے کے لیے مجد کو پکڑ لیتا اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے اسی طریقے سے میرے بھائیوں ساتھیوں میرے بہنوں آ رہا ہے آخری دس دن تیاریاں کرلو آج ہی سے ہمت جٹالو دعائیں کرلو اور عزم و ارادہ پکہ کرلو کی اگلا رمضان ملے یا نہ ملے ان دس دنوں کے اندر ہم ساری نیکیاں کرلیں جو فرض ہیں وہ بھی جو سنت ہیں وہ بھی جو مصطاب ہیں وہ بھی سارے گناہوں سے تعبہ کرلیں گے اپنے غلطیوں سے اللہ تعالی سے معافی مانگ لیں آخری دس دن کی فضیلت میں سے ایک فضیلت آپ لوگ جانتے ہیں انہی آخری دس راتوں کے اندر لیلت القدر ہے شب قدر ہے لیلت القدر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمالا ہے تمہیں کیا پتہ تمہیں کیا اندازہ تم سوچ نہیں سکتے ہو تمہارا دماغ وہا تب پہنچ نہیں سکتا ہے جو اللہ تعالی نے لیلت القدر کے اندر خیر اور بھلائی رکھ دیا تو آخری دس راتوں کی کسی ایک تاک رات کے اندر ہی لیلت القدر ہے جس کی عبادت 83 سال چار مہینے کے برابر ہے یعنی لیلت القدر میں جسے مل جائے محسر ہو جائے اور اس میں اللہ تعالی کی عبادت کرنے کی نبی کی سنت مطابق توفیق مل جائے تو گویا ایک رات کے عبادت کے لیے 83 سال چار مہینہ کے عمر چاہیے 83 سال چار مہینہ 83 سال چار مہینہ جبکہ آدم اللہ کے رسول اکرم سمجھ امتیوں کے عمر ساتھ سے اکثر بیشت ساتھ سے ستر ساتھ گویا رمضان کے آخری دس رات وں کی برکت اور فضیلت میں سے فضیلت یہ ہے کہ اس کے اندر لیلت القدر ہے جس کی عبادت 83 سال چار مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے کیونکہ پورے سال کے اندر کبھی بھی لیلت القدر نہیں ہوتی کبھی بھی شب قدر نہیں ہوتی شب قدر رمضان مبارک کے آخری دس رات ہی کے اندر ہوتی ہے اور کسی رات کے اندر شب قدر نہیں ہوتی کسی رات کے اندر لیلت القدر نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے یقینا جو شخص لیلت القدر میں شب اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول اکرم صاحب فرمایا من قام لیلت القدر ایمان و احتساب غفر لہو ما تقدم من دم جس نے ایمان کے ساتھ سواب حاصل کا نیکی نیت سے لیلت القدر میں قیام اللائل کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھی جسے تحجد بھی کہا جاتا ہے قیام اللائل بھی کہا جاتا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے میرے بھائی میری بہنوں یہ رمضان مبارک کے آخری دسراتوں کی فضیلت اور برکت ہے رمضان مبارک کے آخری دسراتوں کی اہمیت ہم اور آپ جانے اور سمجھیں کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 لیلت القدر کو تلاش کرتے تھے لیلت القدر کو اللہ کے رسول تلاش کرتے تھے انتظار کرتے تھے اور اللہ رسول نے فرمائے تحرر لیلت القدر فی العشر الاخر من رمضان یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کرو دھونڈ ہو تلاش کرو لیلت القدر کو جو لیلت القدر رمضان مبارک کے آخری دس راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے اس سے جہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ خود لیلت القدر تلاش کرنے کی فکر کرتے تھے وہی امت کو بھی حکم دیا ہے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا اس حدیث پاک سے جو بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ شب قدر یا لیلت القدر یا رجگ والی رات یہ کس مہینے میں ہے رمضان المبارک کے مہینے میں ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں کس عشرہ کے اندر ہے رمضان ملکوں کے اندر جو ایک بدعقیدگی پھیلی ہوئے بچوں کو خاموش کر دیں کیونکہ پروگرام لائیو بھی ہو رہا ہے ہمارے ملکوں کے اندر جہالت کی وجہ سے اور جہالت پھیلانے والے علماء کی وجہ سے بہت سارے مسلمانوں کی یہ سوچ ہے بہت سارے مسلمانوں کا یقیدہ ہے کی بڑی رات جاگنے والی رات سب سے افضل رات پندرہ ہمی شابان کو ہے لوگ سبے باران مناتے ہیں رجگہ مانتے ہیں اور اس کی جو فضیت اور برگت بیان کہتے ہیں ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے اللہ کے رسول نے بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں کیا فرمایا تحر لیلت القدر سبے قدر رجگہ لیلت القدر تلاش کرو رمضان مبارک کے آخری راتوں کے اندر کیا پتا چلا کہ گویا لیلت القدر سبے قدر جس کی عبادت تیراسی سال چار مہینے سے افضل ہے وہ شابان میں نہیں ہے وہ رجب میں نہیں ہے وہ ربیل اول میں نہیں مہینے میں نہیں ہے اگر ہے لیلت القدر سبے قدر تو رمضان مبارک کے مہینے میں ہے اور رمضان مبارک کے آخری دس راتوں کے اندر گویا سبے بارات گیا اگر کوئی اس کو رجگہ مانتا ہے لیلت القدر مانتا ہے تو گمراہی پر ہے وہ جہالت پر ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے شابان کے اندر لیلت القدر نہیں کہا ہے میرے بھائیو ساتھ رمضان مبارک کے آخری دس راتوں کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت سن لیجئے کہ اللہ تعالی نے اس قرآن مقدس کو لیلت القدر ہی کے اندر اتارا ہے اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارا اللہ رب العالمین جو وحدہ لا شریک ہے جس نے قرآن اتارا جو پوری انسانیت کے لئے دستور حیات ہے جس کے ذریعے سے انسانوں اور جناتوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشری کی طرف لایا جاتا ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے آخرت کے امور کو بیان کیا ہے دنیا کے نظام کو بیان کیا ہے جس قرآن کے اندر اللہ تعالی نے نبیوں کے قصے اور کہانیاں بیان کیا ہے ان امتوں کی بھی کہانیاں بیان کی ہیں جو امت اللہ تعالی کے قریبی تھے اور ان حت دھرموں کی کہانی بیان کی ہے قرآن مقدس کے اندر جس میں جو ظالم تھے فرعون کی کہانی موسی کے ساتھ آد کی کہانی سمود کی کہانی قوم طبع کی کہانی قوم لوت کی کہانی دابطال میں کمی کرنے والوں کی کہانی اور ان لوگ کی کہانی جو دنیا والوں کے لئے عبرت ہے ان کی پوری قرآن اللہ تعالی بیان کے یہ قرآن مقدس آپ جانتے ہیں کہ اتنی پویتر کتاب اتنی مبارک کتاب نہ آئی ہے نہ آئی گی یہ قرآن مجید جس کو اللہ تعالی نے رمضان مبارک کے لیلت القدر کے اندر اتارا اس کا کوئی حرف کبھی بدل نہیں سکتا اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے لی اور یہ اللہ کا کلام ہے اللہ نے بولا ہے اللہ کا کلام ہے اللہ تعالی سے جبریل امین نے سنا جبریل امین سے اللہ کے رسول نے سنا اللہ کے رسول سے صحاب اکرام نے سنا اور اللہ تعالی نے اس قرآن کے حفاظت کی گارنٹی اور زمانت اس طرح لی ہے کہ ہمیشہ محفوظ رہے گا اور یہ انمیت کلام ہے اس قرآن مقدس کو اتارنے کے لی اللہ تعالی نے رمضان کا مہینہ چنا اور رمضان کے مہینے میں رمضان کے آخری دس دن کو چنا اور رمضان کے آخری دس دن میں اللہ تعالی نے فرما اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لِلَتِ رات میں اتارا ہے اور وہ رات کیا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لِلَتِ القَدْرِ ہم نے اس قرآن مجید کو لِلَتُ القَدْر کے اندر اتارا سبِ قَدْر کے اندر اتارا پندرہویں شابان کی رات کو نہیں اتارا رجب کی ستیسویں تاریخ کو نہیں اتارا ربی اللہ کے بارہ تاریخ کو یا دس تاریخ کو میں نے نہیں اتارا محرم کے دس محرم کو میں نے نہیں اتارا یہ زلہجہ کے دس وی تاریخ کو ہم نے نہیں اتارا اللہ تعالیٰ کہتا اِنَّا انزلنا ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے کہا لِلَتُ القَدْر کے اندر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کے اندر بیان فرمایا اِنَّا انزلنا فی لیلت مبارکہ ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں اتارا گویا رمضہ المبارک کا آخری اسرہ مبارک اسرہ ہے اور رمضہ المبارک کے آخری دس دن کے اندر جو لیلت القدر ہے سب قدر وہ اور ہی عظیم اور ہی مبارک ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا اور یہ مبارک رات جس رات قرآن اترا کس مہینے میں رمضان مبارک کے اندر ہے دلیل کیا ہے رمضان ہی مہینے میں قرآن کسی جاہل سے بھی پوچھ لو کسی بھی مسلق اور مذہب سے تعلق رکھنے والے کو قرآن مبارک قرآن قرآن پاک قرآن کریم رم مسلمانوں کے رمضان کے مہینے میں اترا اور کس رات میں اترا قدر والی رات میں آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو لوحہ محفوظ میں رمضان کے اندر اتارا اور پھر اس کے بعد حسب ضرورت حسب ضرورت تیئیس سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا پورا قرآن ایک بارگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اتارا حسد جبریل کے ذریعے بات معلوم ہونی چاہیے لوح محفوظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا رمضان مبارک کے اندر اور پھر تیس سال کے اندر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن مقدس کو اتارا اور کس دن اتارا ایک کیسی وی رات کو پہلی وحی آئی ہے رمضان مبارک کی ایک کیسی وی رات کو ہمارے آقا نامدار تاجدر مدینہ محمد ربضاللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر اللہ سے لو لگانے میں لگے ہوئے ہیں اللہ کے عبادت میں لگے ہوئے ہیں ابھی ابھی تک آپ کو نبوت نہیں ملی ہے ابھی تک آپ کو رسالت نہیں ملی ہوئی ہے غار کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب سے لو لگا رہے ہیں کہ ہستے جبریل امین اترتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد اپنے سینے سے چکا لیتے ہیں دبا لیتے ہیں اور کہتے ہیں محمد پڑھ کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں یعنی کوئی لکھی ہوئی چیز دیکھ کے میں پڑھنا نہیں چاہتا اس میں بڑی اللہ کی حمد ہے تین بارے معاملہ ہوا اور پھر آخیر میں ہستے جبیل نے کہا پڑھ اقرع بسم ربک اللہ دی خلق یہ پہلی وحی جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا یہ رمضان مبارک کی یہ کسوی تاریخ کو اتری یہ کس تاریخ کو اتری میرے بھائیوں ساتھ یہ ہے قرآن یہ ہے آخری عشرے کی فضیلت اسی طریقے سے رمضان مبارک کے آخری دس دنوں کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے بتایا نہیں اللہ تعالی نے کہ رمضان مبارک کے آخری دس راتوں میں سے فلا رات ستیسویں کی رات یا تیسویں کی رات یا پچیسویں کی رات یا انتیسویں کی رات یا ایک ایسویں کی رات اللہ تعالی نے بتایا اسے پوشیدہ رکھا بتایا تھا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن اللہ کے رسول واپس ہو رہے تھے کہ دیکھا دو صحابہ آپس میں کسی بات میں تو تو میں میں کر رہے اللہ کے رسول کے ذہن سے اللہ تعالی نے بھولا دیا ڈیلیٹ کروا دیا مقصد کیا ہے یہ برتکت اس کے لیت القدر اور آخری دس راتوں کی فضیلت کو محسوس کیجئے اگر اللہ تعالی بتلا دیتا کی رمضان مبارک کی اکیسویں رات کو ہے یا تیسویں رات کو ہے یا پچیسویں کو ہے یا ستیسویں کو ہے یا اونتیسویں کو ہے تو ہم اور آپ جیسے کاہل اور لا پروہ اور سست اور انجام آخرت سے بھولے ہوئے دنیا سے انتھک محبت کرنے والے کیا کرتے ہیں ادھر ادھر کار بھار کر کے ایک ہی رات کو اللہ تعالی کے عبادت کرتے لیکن اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے اور اپنی بندیوں سے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر اور اپنی بندیوں پر بہت ہی احسان کیا ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْهَا اللہ کے احسانات کو اللہ کی نعام کو اگر ہم گرنا چاہیں تو ہم گر نہیں سکتے تو اللہ چاہتا ہمارا بندہ جب میرے احسان تلے دبا ہوا ہے تو میرا بندہ خوب زیادہ عبادت کر کے دنیا کے اندر میرے پاس آئے چنانچہ اگر ایک ہی ایک رات کی عبادت یہ الگ ہے اور پانچ رات کی عبادت اس کا کچھ اور ہی مقام ہے اور دس راتوں کی عبادت اس کی شان کچھ اور ہے تو اللہ نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ اللہ کے بندے اللہ کی بندیاں زیادہ سے زیادہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے دسو رات کئی راتیں تلاش کریں تاکہ ان کی عبادت کچھ زیادہ ہو کیونکہ آدمی جتنی محنت کرے گا اتنا ہی اس کا پھل اور بدلہ پائے گا اسی طریقے سے آخری آخری عشرے کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ساری رحمتیں سمت آتی ہیں ساری برکتیں سمت آتی ہیں ساری رحمتیں سمت آتی ہیں اور اگر کوئی شخص لیلت القدر پانا چاہتا ہے کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت یہ چاہتی ہے کہ لیلت القدر ہمیں مل جائے جس کی عبادت تیراسی سال چار مہینے سے بھی زیادہ افضل ہے کیوں افضل ہے کیونکہ لیلت القدر سال کے کسی اور رات کے اندر نہیں سوار امزال مبارت کے آخری تاک راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر وہ چاہے ایتین سوی کو ہے اور چاہے تیسسکو ہے اور چاہے پچیسوی کو ہے اور چاہے ستیسوی کو ہے اور چاہے انتیسوی کو ہے اب اگر کوئی شخص کوئی بندی کوئی بندہ کوئی بچی کوئی مرد جوال چاہتا ہے کہ ہمیں لیلت القدر اس سال مل ہی جائے تو اسے کیا کرنا پڑے گا ساری دسوں راتیں اللہ کے عبادت میں گزارنا پڑے گا کیونکہ لیلت القدر ہر سال چینج ہوتا رہتا ہے کچھ علماء نے کہا کہ تاکرہ بلکہ کچھ علماء نے بھی کہہ دیا کی جوڑے والی رات میں بھی رہتا ہے لیکن حقیقت ہے کہ تاکرہ جب آپ دسوں رات ہے بلکل اخلاص کے ساتھ بلکل کٹ کر اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے روموں میں بیٹھ کر صرف اللہ کی عبادت میں دسوں راتیں لگا دیں گے تو آپ کو لیلت القدر مل جائے گا کی نہیں مل جائے گا کون ہے ہم میں سے جو چاہتا ہو تو اسے لیلت القدر مل جائے وہ آج ہی سوچ لے اپنے سارے کاروبار کو سمیت لے اپنے گھر میں استعمال ہونے والے سارے سامان کو مہیا کر لے اور یہ بیس رمضان کے مغرب سے پہلے جب یہ کسوی رات شروع ہو جائے بلکل خالی کر لے اپنے آپ کو دن میں بھی اتنا ہی سوئے جتنا اس کے صحت کے لئے ضروری ہے اور پوری کی پوری رات اللہ کے عبادت میں دسوں راتیں گزار دیں یقیناً وہ لیلت القدر پا جائے گا اور اسے بہت بڑا فضل مل جائے گا میرے بھائیوں اور ساتھیوں اللہ تعالی نے یہ بہت بڑا کرم کیا یہ ہے لیلت القدر یہ ہے رمضان مبارک کے آخری دس راتوں یا آخری دس دنوں کی فضیلت خصوصیت برکت اور رحمت لیکن آج دیکھنے میں کیا آتا ہے برا نہ لگے ساری مارکٹیں آخری دس راتوں کے اندر سارا سامان بازار کے سارے گھومنا تہنا رات و دن آخری دس راتوں کے اندر آخری دس راتوں کے اندر ساری مہمان نوازی آخری دس راتوں کے اندر سارے دوستوں کی زیارت آخری دس راتوں کے اندر سارا کاروبار آخری دس راتوں کے اندر اور وہ کون سے کاروبار ہیں جو دنیاوی کاروبار ہیں جو ڈھاٹ باٹ کے کاروبار ہیں جو فیشن کے کاروبار ہیں جو وقت کو ضائع کرنے کے کاروبار ہیں نہیں میری ماں اور بہنوں سامعین کرام ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے ہی رمضان مبارک کے آخری دس دن کی شروعات ہوگی ہم بالکل سارے کاروبار سے کٹ کر سارے مسکولیات سے سبک دوس ہو کر کے اللہ کے لیے ہم ہو جائیں گے اپنے ساری رات کو اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے قربان کر دیں گے کیا کریں گے تراویح پڑھیں گے جس کو تحجد و قیام اللہل کہا جاتا ہے قرآن کی تلاوت کریں گے تھیر کر غور و فکر کے ساتھ سمجھ کر ذکر و عذکار کریں گے درود شریف پڑھیں گے صدقات و خیرات کریں گے لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیں گے برائیوں سے روگیں گے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے یہ سارے کام کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو صحت و آفیت کے ساتھ نیکیوں کی توفیق دیتے ہوئے رمضان مبارک کے آخری دس دن میں اثر فرمائے اور اس میں ہمیں توفیق دے ہر وہ عبادت کرنے کی جو فرض ہونے کے علاوہ واجب ہونے کے علاوہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اللہ کے ہر رتبہ بلند ہونے کا ذریعہ ہے ہر اس بات کی توفیق دے ہر اس عمل کی توفیق دے چاہے وہ بات زبانی ہو اور چاہے وہ عمل دل کا ہو دل کی سو جو اللہ پسند کرتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے اور کوئی ضروری نہیں کہ ایک جگہ بیٹھی جائیں آپ تھگ گئے ہیں لیٹے لیٹے آپ ذکرہ اثکار کر سکتے ہیں توبہ استفار کر سکتے ہیں قرآن کی زبانی تلاوت کر سکتے ہیں یہاں تک کی اگر قرآن ہی تلاوت کرنا چاہتے ہیں جسمانی کوئی پریشانی ہے کوئی تھکاوت ہے کمر میں درد ہونے لگا آپ ٹیک لگا کر کے بھی قرآن پڑ سکتے ہیں لیٹ کر کے بھی قرآن پڑ سکتے ہیں اور بہت ساری ماں اور بہنیں ایک سوال کرنا شروع کر دی ہیں آج ہی سے اور میں اسے واضح کر دینا چاہتا ہوں بہت ساری ماں اور بہنیں وادشاہ پر پوچھ رہی ہیں کہ مولانا رمضان مبارک کے آخری دس راتیں بڑی بابرکت راتے ہیں اور خاص طور پر لیلت القدر بہت بابرکت ہیں اور اگر حیز آجائے یا نفاس آجائے یا کوئی ایسا لاغر پناہ آجائے کہ آدمی چاہنے کے باوجود بھی ان راتوں کو اللہ کی عبادت میں نہ گزار سکے تو کیا کرے میری ماں اور بہنوں آپ یہ بات جانتی ہیں نہیں جانتی ہیں تو جان لیجئے اور آپ کے سوہر لوگ بھی جان لیں کہ عورت حالت حیز میں عورت حالت نفاس میں اس کے لئے کیا کیا کرنا حرام ہے نماز پڑھنا ڈارٹ قرآن بینہ کسی پردے کے قرآن اٹھا کے پڑھنا خانِ کعبہ کا تواف کرنا اور سوہر کے لئے وہ حرام اٹھ باقی سب کام حلال ہے کی نہیں حلال ہے آپ زبانی قرآن پڑھئے جتنی صورتیں یاد ہیں وہی پڑھئے آپ درود شریف پڑھئے آپ سو مرتبہ استغفراللہ کہیے سو مرتبہ لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتم من الزالمین پڑھئے قرآنی دعائیں پڑھئے سبحان اللہ سبحان اللہ کا یہ زبان چلا اور دل میں احساس ہو دل اور زبان کو حاضر کر کے استغفراللہ پڑھئے کوئی بھی دعا پڑھئے عربی میں دعائیں نہیں یاد ہے تو یاد کیجئے زبانی دعا کے یہ اللہ تعالی ہر زبان کو سبتا ہے جب تک کوئی بندہ عربی میں دعا نہیں یاد کر پاتا وہ اپنی زبان میں بھی کر سکتا ہے بیٹھ کر لیٹھ کر چلتے پھرتے اور یہاں ایک مسئلہ اور جان لیجئے اگر بہت تھک ہے تھوڑی بہت نیند لے سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے افضل یہ ہے کہ مغرب کے باز سے لے کر کے پورا سہری کے وقت تک ان راتوں کو اللہ کے عبادت میں گزار دیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیں اور نیک عمل کرنے کی توفیق دیں ہمارے گناہوں کو بچ دیں ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیں ہماری اصلاح فرمائے ہماری آل اولاد کی اصلاح فرمائے سارے مسلمانوں کی اصلاح فرمائے میرے بھائیوں ساتھیوں کرونا میری بہنوں کرونا وائرس یہ بہت بڑا خطرناک معاملہ ہے اور جس کی وجہ سے آج پوری انسانیت حیران و پریشان ہے رمضان مبارک کے آخری دس راتوں کے اندر خاص طور پر اسلام اور مسلمانوں کے لئے اور پوری انسانیت کے لئے اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی بھیق مانگے اللہ تعالیٰ یہ بیماری ختم کر دے تاکہ ہم لوگ قائدے سے زندگی گزار سکے اللہ تعالیٰ قبول فرمالے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و جزاکم اللہ و خیرہ